سلام علیکم آج کا یہ عمل آپ کو مالا مال کر دے گا اس سے زیادہ آسان اور اس سے زیادہ فائدہ مند عمل آپ نے کبھی نہیں کیا ہوگا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جو عمل بتانے والا ہوں اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو تین الائچی کی ضرورت پڑے گی جو سفید الائچی ہوتی ہے ہمارے گھر میں کھانے میں استعمال کی جاتی ہے اس کو تین الائچی کو آپ کو لینا ہوگا اور ایک سوئی کی ضرورت پڑے گی جس سے ہم کپڑے سلتے ہیں یعنی کی آپ کو تین الائچی لینی ہے اس عمل کو کرنے کے لیے اور آپ کو ایک سوئی کی ضرورت پڑے گی اس عمل کو کرنے کے لیے اس کے بعد آپ اس عمل کو کریں گے اور یہ عمل کرنے کے بعد یقین چانیے آپ کی قسمت کے تارے پلٹ جائیں گے آپ کی قسمت کھل جائے گی یہ کسی طرح کا کوئی ٹوٹکا نہیں ہے اور اس کو کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہے کسی کو بھی اور یہ نہ کوئی ٹوٹکا ہے یہ بلکہ بخوتی اچھا عمل ہے اس الائچی والے عمل کو کرنے کے بعد آپ اپنی کامیابی کے لیے دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کی زندگی اور آپ کی دنیا بھی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں آپ کی وہ دعا پوری ہو جائے گی اور یہ الائچی والا عمل آپ جہاں پر بھی کرتے ہیں اس کو کرنے کے بعد ان الائچی کو جہاں پر بھی رکھ دیتے ہیں سوئی میں لگا کر اس جگہ پر اتنی برکت ہوگی کہ آپ دیکھ کر خود حیران ہو جائیں گے اس کے بہت سارے فائدے ہیں وہ میں آگے آپ کو ویڈیو بتانے والا ہوں اگر آپ اپنی دعاوں کو اپنے مقصدوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے گھر کاروبار میں برکت چاہتے ہیں آپ اپنی دولت میں برکت چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو کر لیں صرف آپ کو تین الائچی لینی ہے اور ایک کپڑے سلنے والی سوئی لینی ہے اس کے بعد جو اب میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو ویسا ہی کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ کو بس اس کو اس جگہ پر رکھ دینا ہے جہاں پر آپ کو بتایا جائے گا اور اس کا آباد آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بہت آسا حمل ہے ایک ہی بار آپ کو اس کو کرنا ہوگا اور ایک بار کے کرنے سے ہی آپ کو اس میں سو فیصدی کامیابی ملے گی زندگی بھر کے لیے آپ ایسے ہو جائیں گے جیسے سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس پتہ نہیں کیا گیا آپ کے پاس اللہ کی رحمت اور برکتیں اتنی برسنے لگیں گی آپ کے اوپر کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو بہتی پاورفل وظیفہ ہے اور بہتی اس عمل کا یہ جو عمل ہے اس پہ پہلے آپ نے اس کو عمل کو کہیں پر بھی نہیں دیکھا ہوگا بہت کم لوگوں کو اس عمل کا علم ہوتا ہے تو میں آپ کو یہاں پر بتانے والا ہوں آپ اس کو ہلکے میں نہ لیں سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے اس عمل کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے یہ میرے استاد کا بتائے ہوا عمل ہے بہت لوگ کا ازمایا ہوا عمل ہے تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں آپ کو اس عمل میں پڑھنا کیا ہے اس عمل میں آپ کو کچھ پڑھنا ہوگا سب سے پہلے آپ کو تین الائچی لینی ہے ان کو اپنے پاس رکھ لینا اور ایک سوئی کو اپنے پاس رکھ لینا ہے رات میں سونے سے پہلے آپ کو اس عمل کو کرنا ہوگا یا تو آپ عشاء کی نماز کے بات کر لیں یا جب آپ سونے کے لیے جائیں رات میں جائیں بستر پر لیٹ کر یا بیٹھ کر آپ اس عمل کو کر لیں پانچ منٹ کا وقت لائے گا آپ کو اس عمل کو کرنے میں عمل کرنے کے لیے آپ کو تین بار شروع میں درودے پاک پڑھنی درودے پاک آپ کے جو بھی یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی بھی درودے پاک یاد نہیں ہے تو آپ کی سکرین پر سب سے جھوٹی درودے پاک دکھائی جارہی اس درودے پاک کو آپ تین بار پڑھ لیں جب آپ اس درودے پاک کو تین بار پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پر میں آپ کو لکھ کر دکھا دیتا ہوں یہ لکھا سورہ اخلاص بہت سے لوگ جانتے ہوں گے اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کو میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ آپ کو اس کو پڑھنا کس طرح سے یہ لکھا سورہ اخلاص اس کو آپ کو گیارہ بار پڑھنا ہوگا سورہ اخلاص کل ہو اللہ احد جو ہوتی ہے آپ کی سکرین پر ہندی میں دکھائی بھی جاری ہے اسی سورہ کو آپ کو گیارہ بار پڑھنا ہے کس طرح سے تین بار شروع میں درود پاک پڑھنی ہے پھر جو آپ کی سکرین پر سورہ اخلاص دکھائی جاری ہے اس کو آپ کو پڑھنا ہے ایک بار ہو گیا پھر پڑھیں یہ دو بار ہو گیا اسی طرح سے آپ اس کو دیکھ کر گیارہ بار پڑھ لیں جب آپ اس کو گیارہ بار پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ کو اللہ کا یہ پاک اور powerfull اور سب سے پسندیدہ نام یا متاکبیرو اس نام کو آپ کو صرف دس بار پڑھنا ہے یا متاکبیرو یہ لکھا یا متاکبیرو یا متاکبیرو یا متاکبیرو اس طرح سے آپ اس کو دس بار پڑھیں گے جب آپ اس نام کو دس بار پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ کو آخیر میں پھر سے تین بار درود پاک پڑھنی ہے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی اتنا ہی وظیفہ آپ کو کرنا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ جو آپ تین الائچی اپنے ساتھ لے کر بیٹھے تھے ان تین الائچیوں کو آپ کو ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا ہے اور ان پر تین بار آپ کو فوق مار دینی ہے یعنی کی دم کر دینا ہے تین بار آپ ان پر فوق مار دیں ان الائچی پر اس کے بعد آپ نے جو سوئی لی تھی اس سوئی کو لینے کے بعد ایک اے کر کے ان تینوں الائچی کو اس سوئی کے اندر گھار دیں یعنی کی سوئی لیں سوئی کے اندر اس کو لگا دیں پھر دوسری کو لگا دیں تیسری کو تینوں اس طرح سے جو سوئی ہوگی اس کے اندر یہاں سے نوک والی سائٹ سے تینوں الائچی کو اس کے اندر فضاء دیں تین الائچی جب آپ کی ہو جائیں گی اس کے بعد آپ کی وہ پڑی ہوئی الائچی ہو جائیں گی سوئی میں لگی بھی اس کے بعد اس چیز کو اس الائچی اور سوئی کو لگا کر آپ جس جگہ پر بھی اس کو رکھ دیں گے اس جگہ پر اتنی اللہ کی برکت ہوگی رحمتیں ہوگی کہ آپ اگر آفیس میں برکت ہوگی کاروبار برکت ہوگی گھر میں برکت ہوگی تو آپ جہاں پر رکھنا چاہیں وہاں رکھ سکتے ہیں اور اس کو کرنے کے بعد آپ کی اگر کوئی دعا ہے کوئی حاجت ہے کوئی مقصد ہے آپ کا کوئی کام ہے جس کو آپ بنانا چاہتے ہیں اس مقصد کے لیے اس کاروبار برکت کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے کوئی بھی دعا ہے آپ کی اس کے لیے آپ دعا مانگیں آپ کا وہ کام بن جائے گا اگر آپ کا کوئی کام بگڑ گیا ہے جس کو آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کا وہ کام بھی بن جائے گا آپ کی جو بھی دعا ہے وہ پوری ہو جائے گی اور ان تینوں لوگوں کو آپ بس اپنے گھر میں کہیں پر بھی رکھ دیں ایسی جگہ پر رکھیں یا تو کسی کچن وغیرہ میں آپ لے جا کر اس کو رکھ دیں جہاں پر کھانا بنتا ہے یا پھر کسی جہاں پر آپ پیسے وغیرہ رکھتے ہیں گھر میں اس جگہ پر لے جا کر آپ اس کو رکھ دیں اور ایک بار ہی آپ کو اس کو کرنا ہوگا ایک بار کے کرنے سے ہی آپ کا کام بن جائے گا رات میں اس عمل کو آپ کو کرنا ہوگا تو امید ہے آپ کی سمجھ میں سبھا گیا ہوگا جس طریقے سمجھانے کی کوشش کری ہے اس کو کرنے کا طریقہ سمجھ لیں اس عمل کو جب بھی آپ کریں تو پاک سا فارت میں نہاں دھو کر کریں اور دوسری بات اس کی یہ ہے جب بھی کریں تو خاموشی کا دھیان رکھیں یعنی کی تنہائی میں بیٹھ کر اور شانتی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے اس عمل کو کرتے وقت کسی سے بھی بات چیدنے کرنی ہے تیسری بات جب بھی اس کو کریں تو اس پر پورا یقین رکھیں پورا بھروسہ رکھیں ان تین باتوں کا دھیان میں رکھ کر آپ اس وظیفے ہو کریں آپ کو ضرور کامیاں بھی ملے گی تو اگر آپ اس وظیفے ہو کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس پر یقین ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں جا کر آمین ضرور لکھیں کہ معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوں آمین کب قبول ہو جائے آپ کے اور ہمارے سارے کام بن جائے تو ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ باکس میں آمین لکھ دیں پورا یقین رکھ کر آپ اس وظیفے ہو کریں آپ کو ضرور کامیاں بھی ملے گی ایک بار اس عمل کو کرنا ہے کسی بھی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں لیکن وقت کا دھیان لکھیں رات میں ہی سونے سے پہلے ہی اشاہ کی نماز کے بعد آپ کو اس عمل کو کرنا ہوگا تو چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش اللہ